اسلام علیکم دوستو آج ہم اس عزیم شخصیت کی سماجی خدمات پر روشنی ڈالیں گے جو نہ کسی تعریف کی محتاج ہیں اور نہ ہی کسی تعریف کی کیونکہ وہ اپنی شخصیت میں بےمثال اور اپنے کردار میں باکمال ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار بے سہارا اور یتیموں کو گلے لگانے والے محسن انسانیت عبدالسطار اہدی کی اہلیہ بلکیس اہدی صاحبہ بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹواں میں پیدا ہوئی وہ میمن قبیلے سے تعلق رکھتی تھی تقسیم ہن کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے کراچی منتقل ہو چکا تھا وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے بمشکل میڈل تک سکول کی ابتدائی تعلیم حاصل کی سلائی سیکھنے سلائی سینٹر میں جایا کرتی تھی ایک دن استاد نے کسی بات پر مارا جسے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے سلائی کے کام کو خیر آباد کہہ دیا یوں سولہ برس کی عمر میں ایدی صاحب کی فلاحی ڈسپنسری میں نرسنگ کے شعبہ میں قدم رکھا ان کے والدین نرسنگ کے شعبہ کے سخت خلاف تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے فلاحی مشن کو جاری رکھا اور نرسنگ کی باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی ان کی محنت لگن جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے ایدی صاحب نے نرسنگ کے شعبے کی تمام تر ذیمہ داریوں کا کلمدان انہیں سونپ دیا انہوں نے اس ادارے میں دو برس تک جانفشانی اور انتہائی لگن سے کام کیا محترمہ بلکی سیدی صاحبہ خواتین سے متعلق تمام فلاحی کاموں کی نگرانی خود کیا کرتی تھی بلکی سیدی صاحبہ فرماتی ہے کہ ان کے فلاحی کاموں سے متاثر ہو کر ایدی صاحب نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا یوں انیس سو چھینوے میں انتہائی سادگی سے وہ ایدی صاحب کے ساتھ رشتہ ازدواش میں منسلک ہوئی محلے کی مسجد میں دو چار آدمی دونوں فریقین کی جانب سے بطور گواہ اس نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے اور یوں نکاح کا آغاز ہوا نہ کوئی دھوم دام ہوئی اور نہ ہی کسی کو اطلاع دی گئی لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو دوسرے نمازیوں نے محلے کے لوگوں کو بتایا کہ مولانا کا نکاح ہو گیا ہے آنن فانن یہ خبر پورے علاقے میں جنگل کی آکی طرح پھیل گئی اور اطراف کے بزاروں سے لوگ جوگ تر جوگ وہاں پہنچنے لگے محلے کی عورتیں ان کو دیکھ رہی تھی اسی اصناع میں تیسری منزل پر کھڑی ایک عورت کی گوہ سے نکل کر اس کی بچی گر پڑی ان کے شریکے سفر ایدی صاحب نے بلکیس وانوں کو وہیں چھوڑا اور خود بچی کو اٹھا کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے بلکیس ایدی نے عبدالسطار ایدی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے ایدی فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے بہت سے دارے قائم کیے ان کے نمائی ترین فلاحی کاموں میں سے ایک نجائز بچوں کی زندگی بچانے کے لیے شروع کیا جانے والا جھولا پروجیکٹ ہے ان بچوں کی پروریش بلکیس ایدی فاؤنڈیشن میں مکمل دیکھ بال کے ساتھ کی جاتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ کئی ہزار خواتین کو پناہ دینے اور انہیں روزکار کے مواقع فراہم کرنے اور کسی وجہ سے اپنے گھر سے نراس ہو کر آنے والی خواتین کو ان کے خاندان کے ساتھ صلاح کرا کے انہیں ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے بلکیس ایدی صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ بے سہارا بچیوں کی شادی کروان میں خوشی محسوس کرتی ہیں وہ غیروں کی بچیوں کو اس طرح سے رخصت کرتی ہیں جیسے وہ اپنی حقیقی بچوں کو رخصت کر رہی ہی ہو دوستو تعلیم انسان کا زیور ہے تعلیم کے بلگ بوتے پر ہم زندگی میں ترقی کرتے ہیں بلکیس ایدی نے کراچی میں پرانی سبزی منڈی میں ایدی سکول قائم کر کے سرسید احمد خان کی روایت کو زندہ کیا دوست در سولہ میں بلکیس ایدی صاحبہ پر عبدالسطار ایدی صاحب کی وفات کی صورت میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا انہوں نے ایدی صاحب کی وفات کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن کا احدہ سمالا اور یوں یہ ادارہ بلکیس ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے منصوب ہوا دوستو ان کو اپنی حیات میں بے شمار ازازات سے نوازا گیا جن میں چند ایک قابل ذکر ہیں لینین پیس پرائس گاندھی پیس ایوارٹ سیول پیس پرائس مادر ٹریس ایوارٹ اور نشانے امتیاز الکیس ایدی ایک تاویل عرصہ آرزہ کلب بلڈ پریشر اور شوکر کے مرس میں مبتلا رہی طبیعت خراب ہونے پر انہیں کراچی کے آگا خان ہسپتال کے وینٹی لینٹر پر منتقل کیا گیا لیکن وہ جام پر نہ ہو سکیں اور یوں چوہتر برس کی عمر میں پندرہ ایپریل دوہزار بائیس کو اس جہانے فانے سے رخصت ہوئیں انہوں نے خدمت انسانیت کا جو سفر شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے کیونکہ انہوں نے ستائش کی تمنا اور سلے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن پر پوری جام فشانی کے ساتھ کام کیا آج ان کی مثالی خدمات ہم سب پاکستانیوں کے لئے بائیسے فخر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں علی مقام سرفراس فرمائے آمین بجاہی نبی علامین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلومات ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی اپنے حوث مدسزائی کو اجازت دیجئے گا اللہ نکے بغان